لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب ذرا وضو کرنے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں کہ وضو جو ہے اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھ کر تین بار دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک یعنی کہ آپ کی رس تک دھوئیں پہلے تو آپ دائیں ہاتھ دھوئیں گے تین دفعہ پھر بائیں ہاتھ دھوئیں گے تین دفعہ پھر تین بار کلی کریں گے بندہ مسواق کرے اگر مسواق میسر نہیں ہے تو پھر ایسے ہاتھ کی انگلی سے آپ دانتوں کو اچھی طریقے سے مل لیں اس کے بعد آپ پھر تین بار کلی کریں اچھا یہ تین بار کلی کرنے کے بعد پھر تین بار ناک میں پانی چڑھائیں حالت روزہ میں زیادہ اوپر تک نہ چڑھائیں کہ کہیں خدشہ نہ ہونا کہ گلے میں پانی ٹپک جائے تو اس لیے حالت روزہ نہ ہو تو پھر اوپر تک پانی چڑھا کے اچھی طریقے سے ناک تین مرتبہ صاف کریں اچھا جب ناک صاف کریں گے تو بائیں ہاتھ سے ناک صاف کی جائے گی اچھا پھر تین بار جو ہے آپ مو دھوئیں گے اس طرح کہ آپ پیشانی پر پانی ڈال کر یہ جو بالوں کے نیچے جو ہوتا ہے چہرے کا حصہ پیشانی اس پر پانی ڈال کر اس کو پھر تھوڑی تک پورا چہرہ جو ہے اس کو آپ اور یہ ایک کان کی لاؤ سے دوسری کان کی لاؤ تک یعنی جس چیز کو آپ فیس کہتے ہیں یہ پورا فیس اچھی طریقے سے آپ دھوئیں گے کہ کوئی حصہ اس میں خوشک نہ رہے اور مرد حضرات جو ہیں ان کی داڑی ہو تو وہ اس میں خلال کریں گے کہ یہ جو تھوڑی کے اوپر جو داڑی ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے خوشک رہنے کے چانسز ہوتے ہیں تو اس لئے اس کے اندر ہارٹ ڈال کے آپ اچھی طریقے سے پانی کو جڑوں میں پہنچانے کی کوشش کریں گے تو یہ جڑوں میں تاکہ آپ پانی پہنچ جائے تاکہ وضو پورا ہو خوشک کوئی چیز نہ رہے اچھا اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ اپنی اب آپ نے ہاتھ کونیوں تک دھونے ہیں تو پہلے آپ نے دایا ہاتھ کونیوں تک دھونا ہے تین دفعہ پھر بایا ہاتھ دھونا ہے کونیوں تک تین دفعہ اس کے بعد پھر نئے پانی سے دونوں ہاتھ تر کر کے گیلے کر کے پھر آپ سر کا ایک بار مسا کریں گے تو مسے کے لئے پہلے دونوں ہاتھ تر کریں گے شہادت کی انگلی اور انگوٹھا آپ نے یہ اٹھا دیا آپ کی جو باقی تین انگلیاں ہیں یہ پیشانی کے بالوں سے لے کے اوہ آل دے وے پیچھے تک لے کے جائیں گے گدی تک ٹھیک ہے گدی پر پہنچ کر یہ ہتیلی جو ہے نا یہ ہتیلی جو آپ کے ہاتھ کا اندرونی حصہ ہوتا جس کو آپ انگلیش میں پام کہتے ہیں تو پھر گدی سے ہتیلیاں پھیرتا ہوئے یہ واپس لائیں گے ٹھیک ہے یہ واپس لے آئے تین انگلیوں سے پیچھے لے کے گئے اور ہتیلی سے واپس لے آئے ٹھیک ہے اس کے بعد اب آپ کی جو شہادت کی انگلی ہے اس سے آپ کان کو ساف کریں گے کیسے کان کے اندرونی حصے کو آپ یہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے سے انس کے بیرونی سطح اور انگلیوں کی جو پشت ہے جو بیک ہے نا آپ کی اس سے پھر آپ اپنی گردن کا مسا کریں گے تو پانی آپ نے ایک ہی دفعہ ویٹ کرنا ہے ایک ہی دفعہ آپ نے اپنے ہاتھ تر کرنا ہے اچھا اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ پہلے آپ اپنا دائیں پاؤں تین مطبعہ اچھی طریقے سے ٹکھنوں تک دھویں گے انگل تک کہ یہ جو انگلیاں ہیں نا اس کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ بھی ڈرائے نہ رہے اور پھر آپ یہی چیز اپنے بائیں پہر کے ساتھ بھی کریں گے جو آپ کا لیفٹ فوٹ ہے اس کو بھی ٹکھنوں تک دھویں گے اس طرح کے انگلیوں کے درمیان بھی آپ پانی بہائیں گے کہ کوئی حصہ خالی نہ رہے اچھا وضو کی لئے جو فرائز ہیں کہ ان کے بغیر وضو ہوتا ہی نہیں وہ چار ہیں ایک ہے موکہ دھونا دوسرا دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا تو کوہنی سے پہلے نہیں رکھیں گے کوہنی پوری دھویں گے پھر چوتھائی سر کا مسا کرنا اور دونوں پاؤں ٹکھنوں سمیت دھونا یہ چار فرائز ہیں اسی طرح وضو کی سنتیں بھی ہیں کہ پہلے نیت کرنا بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا دونوں ہاتھ رسٹ تک دھونا پہنچوں تک کلی کرنا مسواک کرنا ناک میں پانی چڑھانا داڑی کا خلال کرنا پورے سر کا مسا کرنا کانوں کا مسا کرنا اور فضو کرنا تین مرتبہ اچھا تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سنتوں میں شمار ہوتی ہیں اسی طرح وضو کے کچھ مستحبات بھی ہیں کہ گردن کا مسا کرنا قبلے کی طرف مو کر کے پاک اور اونچی جگہ بیٹھنا پانی بہاتے وقت آزا پر ہاتھ پھیرنا بغیر ضرورت دوسرے سے مدد نہ لینا دنیا کی باتیں نہ کرنا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر تھوڑا پی لینا وضو کے بعد کلمہ شہدت آسمان کی طرف مو کر کے پڑھنا اس کے بعد یہ دعا پڑھنا اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین وجعلنی من عبادک الصالحین کہ اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک لوگوں اور اپنے صالحین بندوں میں سے کر دیں اسی طرح بہنیں اس بات میں ذرا احتیاط کیا کریں کہ نیل پالش اگر لگی بھی ہو نیل پر تو پھر وضو نہیں ہوتا کیونکہ اندر جڑوں تک پانی نہیں موجتا تو آپ کو نیل پالش ریموور سے نیل پالش پہلے نکالنی ہوگی پھر آپ وضو کریں گے اس طرح خواتین اگر کھچن وغیرہ میں کام کرتی ہیں اور آٹھا وغیرہ اگر فسا ہوا ہے تو وہ آپ کو صاف کرنا ہوگا ناخنوں کے اندر کے علاوہ جو اوپر فس جاتے ہیں درائے ہوگے تو اس کو نکالنا ہوگا تاکہ آٹھا جو سوکھا ہوا ہے وہ بھی نکل جائے تاکہ اچھی طریقے سے آپ کے ہاتھ جو ہے وہ صاف ہو جائیں تاکہ جنوں تک پانی پہنچے تو ان چیزوں کا بھی خیال رہنا ہوگا تاکہ آٹھا جنوں تک پانی پہنچے